ہلو ونکم ٹو اروز لائیوز کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہیں آج کی ویڈیو ہے ہماری سٹاک مارکٹ سٹلیٹڈ کے کون سے لوگ ہیں جو کہ ان دنوں میں سٹاک مارکٹ کے شیرز کو بائی کر رہے ہیں سیل کر رہے ہیں اور سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر تو آپ بائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کمپنی کی جو کرنٹ پوزیشن ہے یا جو پاسٹ ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور سٹاک مارکٹ میں آپ شیرز بائی کرتے ہیں کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے یا کون کون سے پوائنٹس ہیں جن کا پتا ہونا ضروری ہے اور آپ کو اگر یہ پتا ہوگا تو آپ جو ہے قولیٹی آف جو سٹاکس ہیں شیرز ہیں وہ آپ بائی کر سکتے ہیں تو ان سارے پوائنٹس کو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ کوئی بھی اگر شیرز بائی کرنا جا رہے ہیں تو میں گارنٹی دیتی ہوں ہنڈر پرسنٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو چلیئے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئکن پر پریس کیجئے اور اپنی رائے کزار ضرور کیجئے گا جی ہاں تو فرسٹ ہے ہمارا سٹاک سٹاک میں تمام کمپنیز اپنے سٹاک کو بائی اینڈ سیل کرتی ہیں اور دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا انڈیکس انڈیکس سٹاک مارکٹ کی جو بھی کرنٹ سٹویشن ہوتی ہے وہ لاؤس میں ہے پروفٹ میں ہے اس کے مطلب جتنا بھی ہے تمام کمپنیز اس میں لسٹڈ ہوتی ہیں ان کی سٹویشن کو دکھایا جاتا ہے اس کی یوزز کو دکھایا جاتا ہے کہ مارکٹ میں پروفٹ کیا ہے جیسے کہ آپ او جی ڈی سیلز کو لے لیں ٹھیک ہے پاکستان میں اور اسی طرح کی جو کمپنیز ہیں ان کی ساری ڈیٹیلز میں ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارا سیمبلز یہ لسٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ جیسے کہ ہماری آپ لے لیں کمپنی جیسے کہ کراشی کی جو ہے او جی ڈی سیلز کے لیے یوز ہوتا ہے جو کہ ٹریڈنگ کے لیے آسانی ہوتی ہے جو بھی آپ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو یاد رہتا ہے ٹھیک ہے ہمارے شیئرز اینڈ سٹاکس اگر آپ کسی بھی کمپنی کے شیئرز کو بائی کر رہے ہیں تو اس میں کے آپ بھی اس کمپنی کے پارٹنر ہیں ٹھیک ہے اور میں کے جتنے زیادہ آپ کے شیئرز ہوں گے اتنے ہی اتنے پرسنٹ زیادہ آپ اس کمپنی کے پارٹنر ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہمارا آتا ہے وہ ہے آئی پیوز ہے انیشیل پبلک آفر ٹھیک ہے کمپنی کو فرس ٹائم اگر مارکٹ میں آتی ہے تو اس کا پاس دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس کیش کتنا ہے اور اس نے آیا کسی کوئی کرز تو نہیں لے رکھا یا پھر اگر وہ لاؤس میں جاتی ہے تو کیا وہ کمپنی کی یہ کنڈیشن ہے کہ وہ اپنے مطلب جو لاؤس ہے اس کو ریکوور کر سکے اور جو ان کے شیئرز ہولڈر ہیں وہ ان کو کیا پروفٹ پے کر سکتی ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس بروکرز بروکرز سیلیکٹ کرتے وقت آپ کو کمپنی کی جو ریپیٹیشن ہے وہ پتہ ہونے چاہیے جو بروکرز فرم ہے اس کی ریپیٹیشن کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ کو اس کی ریپیٹیشن نہیں پتہ ہوگی آپ نہیں ٹھیک سے جسے ہیں لے سکتے کہ آپ کو بائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے نیکس آتا ہے ہمارے پاس بل اور بیر مارکٹ سٹاک مارکٹ میں اگر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو ہے بل رن چل رہا ہے یا بیر رن چل رہا ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دونوں انیملز کا کیا لنک ہوتا ہے سٹاک مارکٹ میں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں بل کا مطلب ہوتا ہے کہ تیزی اور بیر کا مطلب ہوتا ہے مندی ٹھیک ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے اپیسٹ پر فارم کرتے ہیں اگر کسی انویسٹر کو لگتا ہے کہ سٹاک اوپر جا رہا ہے تو اس مینز کے جو ہے وہ بل رن چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے بلو چپ سٹاک ٹھیک ہے یہ وہ کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ سالوں سے بزنس کر رہے ہوتے ہیں ان کی فنانچل پوزیشن بہت سٹرونگ ہوتی ہے اور کنٹینیوزلی مارکٹ میں یہ پروفٹ گین کر رہے ہوتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کے سٹاک سیو ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو مطلب کوئی نقصان نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو نیکسٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے ڈیویڈنٹ اور ڈیویڈنٹ کی انڈسٹائننگ بہت ضروری ہے اور یہ اس لیے بھی کہ کمپنیز جو بھی پروفٹ گین کرتی ہے وہ شیئرز ہولڈر میں ڈیویڈ کرتی ہے ٹھیک ہے مینز کے فور اگزامپل ایک کمپنی ہے جس نے جیسے دو کروڑ کا اگر اس نے پروفٹ لیا ہے ٹھیک ہے تو دو کروڑ کی جو ہاف اماؤنٹ ہے وہ کمپنی اپنے پاس رکھتے کی ٹھیک ہے فیوچر کے لیے یا پھر کوئی بھی اس طرح سے ضرورت پر سکتے ہیں کمپنی کے لیے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو کمپنی اماؤنٹ رکھے گی وہ ہوتا ہے ریزر و اماؤنٹ ٹھیک ہے باقی کی جو ہاف اماؤنٹ ہوگی وہ کمپنی ڈیوائیڈ کر دیتی ہے اپنے جو شیئرز ہولڈر میں ہے تو یہ جو اماؤنٹ وہ ڈیوائیڈ کریں گی وہ اسے ڈیویڈنٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی وابندی نہیں ہے میں آپ کو اس کا ارپلائی بھی کروں گی اور thank you so much ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں take care bye bye ملتے ہیں